عمر عطا بندیال صاحب عزت بچاتے بچاتے چلے گئے کوئی سخت فیصلہ نہیں دیا اس لیے کہ عزت بچی رہے ادھر بھی بچی رہے ادھر بھی بچی رہے بڑے اداروں میں بیٹھے آئین توٹتے ہوئے لوگوں کے خلاف کوئی ایسا فیصلہ نہ دیں کہ وہ اگلے موپے ہی منع کر دیں اور سب کے سامنے یہ حقیقت صاف ہو جائے کہ دراصل عدالت کی حیثیت کتنی چھوٹی سی ہے دیکھ رہے ہیں آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے موسن اختر کیانی صاحب جسٹس صاحب ان چکروں میں نہیں پڑے اپنی عزت بچانے کے چکروں میں نہیں پڑے سلام کرتا ہوں انہیں اچھی طرح پتا ہے ان کو کہ لوگوں کی نظر میں اتنی ترقیو عزت بچانے کا کیا فائدہ آپ اپنی نوکری بچا کے چلے جائیں گے مل کو تسلی دیتے ہوئے کہ میں نے کوئی گندہ کام نہیں کیا مگر پیچھے آئین توڑنے والے رک جائیں گے ایسے تھوڑی ٹھیک ہوتا ہے اس سسٹم آپ کو سٹین لینا پڑتا ہے ہی کہ اگر عزت ختم ہوتی ہے عدالت کی تو ختم ہو جائے اتنا بڑا جملہ میں ایسے نہیں پھینک رہا اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے غلامی سے بہتر ہے موت اگر آپ موت کا رسک نہیں لیں گے غلامی میں جکنے رہیں گے موت کا مطلب ہے کہ اپنی عدالت کا اپنے پیشے کا اس کی حیثیت ختم ہونے کا رسک لیں ختم ہوتی ہے عزت ہو جائے اسے اصل میں عزت نہیں کہتے جس سے آپ عزت سمجھ رہے ہیں کہ لوگ کھلے عام ہماری خلاف بری بات نہ کریں ہمیں بھی نوکری نہ چلی جائے لوگ کہیں کہ بیس سال نوکری کرنے کے بعد نوکری جائے کر دی اسے عزت نہیں کہتے عزت کہتے ہیں کہ جو آپ کما کے مر جائیں تب بھی لوگ آپ کی بات کرتے رہیں جسٹ کورنیلیس کی پچاس کی دائی سے وہ اسے عزت کہتے ہیں ہم کہ وہ بندہ کھڑا ہو گیا یہ قانون ہے میں قانون پہ کھڑا ہوں پھر وہ نہیں مانتے قانون آپ اپنا ایکشن لیں عارف علوی صاحب کی طرح یا پھر عمر عطا بندیال صاحب کی طرح اپنے فیصلے اگری نسلوں پہ مت چھوڑیں ان چکروں میں کہ عزت بچی رہے جو ہوتا ہے ہو پھر اور یہی میسج میرا پولس والوں ججوں بیوروکرائٹس تمام بڑے اداروں کے افسروں اور سیاستدانوں کو ہے آپ کا کام نہیں ہے یہ کہ عزت بچائیں کم سے کم ہم نے کرپشن تو نہیں کی یہ باتیں پرانی ہو گئی ضروری یہ ہے کہ آپ کہیں یہ قانون ہے یہ حق ہے یہ کھڑا ہو گیا میں اس پہ اب اس کے بعد میں بچ گیا نہیں بچا یہ رسک ہے آپ یہ جنون رسک لے کے اپنی عزت داؤ پہ نہیں لگا رہے ہیں یہ پوزیشن لے کے عزت ختم نہیں کر رہے اپنی عزت کس کی ختم ہوئی آج تک جس 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 کو ان نے ہٹایا جو جو لڑ گیا نظام سے اس کی عزت کم ہوئی پچاس کی دہائی کا کون تھا جج ہمیں یاد ہے کورنیلیس نا جو مارشل اللہ کے خلاف کھڑا ہو گیا وہی یاد ہے نا اور جو جج چپ رہے یا جو کے ساتھ چلتے رہے اپنی عزتیں بچاتے رہے کسی کو یاد ہے کسی کو پتا ہے ضیاء اللہ نے جس سے اٹایا اس کی عزت کم ہوئی مشرف نے اٹایا اس کی عزت کم ہوئی اس نے اپنی عزت خود بعد میں کم کر لی ہو تو کر لی ہو لیکن اس کی عزت کم ہوتی نا صرف اپنے ایکشن لینے کی وجہ سے عجیب بات ہے یہ ٹھیٹ پاکستانی عرکت عزت بچائیں اپنی فیک عزت بچائیں اپنی یا تو آپ سیدھا راستہ لیں جو کہ مشکل راستہ ہے جس میں بڑی رسک ہے یا پھر آپ یہ باتیں کرنا چھوڑ دیں کہ ہم شریف ہیں کم سے کم ہم تو شریف ہیں یہ شریف آپ بزدلی چھپا رہے ہیں اپنی ایسے شرافت کا کیا کرنا ہے ہم نے قوم نے کیا کرنا ہے ساری عمر ہم نے ایسے شریف دیکھے ستر سال ہم نے ایسے شریف دیکھے جن نے خود کرپشن نہیں کی لیکن دوسروں ہی کرپشن کو روکا نہیں بلکہ اکثر اسے ہونے دیا میری پوری فیملی ایسے شریفوں سے بڑی بھی ہے کیونکہ پوری فیملی حکومتی اداروں میں کام کرتی ہے لیکن اس شرافت سے ملک سیدھ راستے پہ چلا نہ کہنا پڑ گیا نا ایک بندے کو مرڈر اٹیمٹ پہ مرڈر اٹیمٹ سینا پڑ گیا آپ کے خیال میں آپ بچ جائیں گے اس جس سے قربانی صرف کچھ نے دینی ہے باقی چل مول ہے اور ریزلٹ کہا ہے اس شرافت کے نہیں ہے ریزلٹ اسی لئے ہم پاکستان زندہ آباد کرپشن انڈیکس زندہ آباد میں رہ رہے ہیں یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا یہ کیا طریقہ ہے آخر میں بس ایک بات موسیل اختر کیانی صاحب کی جو سب سے زبدست پار مجھے لگتی ہے نا جو کہ مجھے بہت جس سے سن کے مجھے بڑی خوشی ہوئی وہ یہ ہے کہ وہ کسی فارن ملک میں نہیں پڑے لوکل ایڈوکیشن سسٹم اور لوکل محول بھی ایک بہادر آدمی کو جنم دے سکتا ہے ورنہ بابر ستار بھی عمران خان کی طرح باہر پڑے ہوئے ہیں تو اس لئے یہ وہم ممشہ بندے کو رہتا ہے کہ شاید بہادری کے جرسیم بندہ صرف باہر سے پڑھ کے ہی پس لے کے آتا ہے موسیر اخترکیانی صاحب نے کھڑے ہو کے یہ بتا دیا یا دکھا دیا کہ نہیں بادری کے جرسیم لوکل زمین بھی پیدا کرنے کی قابلی ترکھتی ہے اب ہمارا کام ہے سب کا کام ہے جسٹس صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں فرہاد کے کیس پہ جو کہ جنرلس نے اٹھا لیا اس کے کیس پہ ہم کھڑے ہو جائیں جسٹس صاحب کے ساتھ اور ایک قوم بن کے قوموں والا رسک لیں تا یہ کامیابی ہے کوئی چانس بنے ملک کا کسی لیول پہ بھی انسانوں والا ملک بننے کا کوئی چانس بنے موسیر اخترکیانی صاحب نے کارنامہ کیا انجام دیا ان نے کلیر کر انداز میں انداروں میں بندوں کا نام لے کے ان سے کہا کہ ان نے اغوا کیا ہے اگر تو ان بندوں کو بلاو ان کا جواب لے کے آو اور کلیر کلیر روے بتاؤ کہ کیا مسئلہ یہ ہے اس جنرلس کو کیوں اٹھایا ہے کیا آپ کے پاس قانونی جواز ہے اور اگر بلیک میل ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے کون کر رہا ہے اتنی کلیر آواز میں اتنے کلیر فاز میں آج تک کسی جسٹس کی حمد نہیں پاکستان میں اتنی بڑی حمد دکھانے کے لیے آپ کو اس کیس کی ڈیٹیلز اگر پتہ کرنی ہو زیادہ شہباز گل کا بلوگ دیکھیں بہت برس بلوگ کیا ہے انہیں آج